ہر قسم کے مسے پہ کام کرتا ہے مگر خاص کر بواسیر کے مسے جو ہے نا اس کو تو یہ چند خوراکوں میں اڑا کے نابوت کر دیتا ہے اور غارت کر دیتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ ساری زندگی دوبارہ مسہ نہیں ہوگا کہیں اور ہو سکتا ہے اس جگہ پہ مسہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ آٹھ سے چھے دن مسلسل لگانے سے یہ آفتہ آفتہ مسہ سکڑ کر ختم ہو جاتا ہے دل جمعی اور یقین سے علاج کریں بے شمار میرے مریض شفیاب ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے چینل حکیم لادلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج جو میں موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مسہ غارت نسخہ مسے کو غارت کرنے والا نسخہ جسم کے ہر جگہ کے مسوں کا دشمن علاج چھوٹے بڑے نئے پرانے خاص کر بواسیر کے مسوں سے چھٹکا رہا ہمیشہ کے لیے نازم کام جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بروقت ان تک پہنچ سکے اور اپنی کمیٹ کا کمیٹ سیکشن میں اظہار کریں اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں تو نازم کام اس کے چھوٹے چھوٹے دونسخے نسخہ نمبر ایک جو ہے وہ ہے روگنے لانگ آپ نے لینا ہے دس گرام روگنے نیمولی یعنی نیم کا روگن یہ لینا ہے چار گرام اور کافور اصل والا لینا ہے ڈھائی گرام یعنی کہ ٹوٹال تین چیزیں لے رہی ہیں ٹھیک ہے یہ صرف جو روگن ہے اسے تیل کہتے ہیں اردو کے اندر یہ صرف حق پلانٹر والوں کے لیے باقی سب دو نمبر اور فراد ہوتے ہیں کام نہیں کرتے تو دونوں روگنوں کو جو ہے نا ایک بوتل میں ڈال لیں اور ہلکا سا یا گرم کر لیں اور اس میں جو ہے نا کافور ڈال کے اچھی طرح ہلائیں تو وہ کافور اس میں حل ہو جائے گا بلکہ سب سے ہسام طریقہ تو دونوں روگن ایک بوتل میں ڈالیں کافور ڈالیں اور اسے چار پانچ گھنٹے کے لیے دھوب میں رکھ دیں تو یہ فوراں حل ہو جائے گا تو آپ کی دوہ تیار ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ تھوڑی سی دوہ یہ بہلول جو ہے لکپٹ لے کے اونلی پہ لگائیں اور مسو والی جگہ پہ ہلکا سا یہ لگا کے جہاں مسو ہے وہ چھوڑ دیں دن میں دو سے تین بار کریں انشاءاللہ اللہ یا پھر صبح شام کریں ہر بار مسے کو جو ہے نا دبا لگانے سے پہلے ساف ضرور کر دیں تو تحضور شفاہ استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ مسو کو اڑا کے رکھ دیتا ہے نادرکرہ ہم ہر قسم کے مسو پہ کام کرتا ہے مگر خاص کر بواسیر کے مسے جو ہے نا اس کو تو یہ چند خوراکوں میں اڑا کے نابوت کر دیتا ہے اور غارت کر دیتا ہے اس کا نمبر دو نوٹ فرما لیں اگر آپ کی جلد پر کہیں بھی کسی بھی جگہ مسہ ہو جسے موقع کہتے ہیں وہ ہو اور آپ کی جان نہیں چھوڑا کوئی لاج کارگر نہ ہو تو صرف کرنا یہ کھانے کا سوڑا لینا ہے اور اسے ایک بار بہت باریک پیس لینا ہے پیسہ بات ہو دے لیکن اور باریک پیس کرنا ہے پوڈر کی طرح اور وہ دو چھوٹکی جو ہے نا جو سوڑا ہے وہ آپ نے ایک چمچ میں ڈال کر اور تھوڑے سے پانی میں اس کا پیس بنا رہا ہے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو وہ پیس کارا جیسا ہوگا دائی جیسا ہو جائے گا تو وہ پیس جو ہے نا اپنے ٹھیک مسے کے موں کے اوپر جہاں بھی مسہ ہے مسے کے موں کے اوپر لگانا ہے این موں کے اوپر لگائیں اور چاہیں تو اردگرد بھی لگا دیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اور اس کے بعد اس پر پٹی بانگ دیں یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ تعالی پٹی دو گھنٹے بعد کھول دیں اس طرح دن میں دو بار کریں صبح اور شام کو لگائیں اور نا دیکھنا مزے کی بات یہ ہے کہ اس جگہ پہ ساری زندگی دوبارہ مسہ نہیں ہوگا کہیں اور ہو سکتا ہے اس جگہ پہ مسہ نہیں ہوگا سب سے بڑی بات یہ ہے اس کو تاثول شفا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آٹھ سے چھے دن مسلسل لگانے سے یہ آفتہ آفتہ مسہ سکڑ کر ختم ہو جاتا ہے دل جمعی اور یقین سے علاج کریں بے شمار میرے مریض شفیاب ہو چکے ہیں اس کو ایک وقت میں ایک نسخہ استعمال کروئے سبھی جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں میرا جو ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ دوہ بنائیں اس سے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی پائیں بشرت زندگی آنے والی کسی بھی ویڈیوز دکھ کے لیے اللہ حافظ